مدبردیس میں انگلے چھ مہینے میں بیدان سباہ کے چناؤں ہونے ہیں ایسے میں موجودہ ماننی ہیں یعنی بیدائک اپنے دل کی پروائے کیے بینہ بغابت کی راہ پر چل رہے ہیں اپنی پائٹی کے خلاف کھل کر وہ خلافت کرنے کے بابزود بھی ان بیدائکوں پر پائٹی کوئی کار روائی نہیں کر رہی ہے ایکسن لینے میں پائٹی ڈر رہی ہے بی جے پی کانگریز سفا بسپا چاروں دلوں کے خلاف ایکسن لینے پائٹیاں نہیں لے پا رہی ہیں اب آپ کو بتا دیں کہ میئر سے بی جے پی کی ٹکٹ پر چناؤ جیتے ناران ترپائٹی پچھلے ایک سال سے بغابتی موڈ میں چل رہے تھے پچھلے ہفتے انہوں نے الگ پائٹی بنا کر بند چھتر کی تیس سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے ناران ترپائٹی کے کھل کر بغابت کرنے کے اعلان کرنے کے بعد بھی بی جے پی اب تک ان کے خلاف کوئی ایکسن نہیں لے پائی ہے ناران کی پائٹی کے نام کا انگلے مہینے میں آپ چارکتہ اعلان ہو جائے گا ترپائٹی کے الگ چناؤ لڑنے سے کانگریس اندر کھانے خوص ہو رہی ہے کیونکہ ترپائٹی کے چناؤ لڑنے سے بند چھتر میں بی جے پی کی بوٹوں کا تیجی سے بنتا بار ہوگا اور کانگریس کو اس کا فائدہ ملے گا اپنے ہی بدائی کے اس قدم سے بی جے پی کو نقصان ہونا تے ہے لیکن پائٹی نے ان کے خلاف کوئی کارربائی نہیں کی ہے اس کے علاوہ کانگریس کا ایک الگ گھوزنا پتر بھی جاری ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ آدھی باسی سنگٹھان جیس کے راشتی سرکشہ کو اور کانگریس کی ٹکٹ پر دھار جلے کے مناور سے بدائق بنے ڈاکٹر ہیرہ لال علاوہ اس بار آدھی باسی سیٹوں پر جیس کے سکریے کاری کرتاؤں کو چناؤ لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں علاوہ 26 اپریل کو بھوپال میں کئی چھوٹے چھوٹے دلوں اور بیبن سامان جیس سنگٹھنوں کے ساتھ بیٹھا کر چناؤی رڈنیتی تیار کریں گے کانگریس کے بدائق ہونے کے باب ازود ڈاکٹر ہیرہ لال علاوہ پارٹی سے ہٹ کر الگ چناؤ لڑیں گے اور امید بار بھی اتاریں گے علاوہ کو اس قدم سے کانگریس کو آدھی باسی چھتروں میں نقصان ہوگا تو وہیں بی جے پی کو آدھی باسی چھتروں میں بڑا فائدہ بھی ہوگا علاوہ لمبے سامان سے کانگریس سے الگ چناؤ لڑنے اور امید بار اتارنے کی بات کہہ چکے ہیں اس کے باب ازود پارٹی نے اب تک کوئی ایکسن نہیں لیا ہے جراسل ناران ترپارٹی پچھلے ڈیڑھ سال سے بند پردیس کے گھٹھن کی مانگ کرنے سے لے کر اپنے علاقے کے مددوں کو مخارطہ سے اٹھاتے رہے ہیں ناران نے بھوپال کے بیابم چورہے پر سالوں سے کپڑے میں ڈھکیپ پور بھی سی ایم ارجن سن پرتیما کے انعبران نہ ہونے پر بند کا اپمان بتاتے ہوئے سویم انعبران کرنے کی وارننگ دے دی تھی اس کے بعد آن انفانن میں سی ایم سبریہ سنگھ چوہان نے سات مارچ کو انعبران کیا بند کے مددوں کو مخارطہ سے اٹھانے کے ساتھ ہیم ناران نے علاق پائٹی بنا کر بیدان سبا چناؤں میں بند کی تیس سیٹوں پر پرتیاسی اتاریں گے ان کے اس قدم سے بی جے پی ان پر اس لیے کارربائی نہیں کر رہی ہے کیونکہ یدی پائٹی انہیں نسکا ست کر دے گی تو بوفر بند کا اپمان بتا کر بیدان سبا چناؤں میں سہان مہتی لے کر بی جے پی کا ماحول خراب کریں گے جیس کے راشتی سنرک چھک اور منابرس کانگریس کے بدائے ڈاکٹر ہیرہ لال علاوہ پردیس کی قریب اسی سیٹوں پر چناؤں لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں قریب سات مہینے پہلے ہی علاوہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھی سیتالی سادی باسی سیٹوں ساہت ایس سی اور او بی سی مسلم بوٹرز کے پرباہو بالی سیٹوں پر چھوٹے دلوں کے ساتھ مل کر اپنے امید بار ہتاریں گے علاوہ بیدان سبا چناؤں کے لیے اپنا علاق گھوسنا پتر بنا رہے ہیں اس کو لے کر انہوں نے سوسل میڈیا کے جریے سجھاؤ مانگے ہیں علاوہ کانگریس سے علاق راستے پر نظر آ رہے ہیں لیکن کانگریس ان کے خلاب کوئی کاررابائی کرنے کے موٹ میں ہی نہیں دکھ رہی کانگریس میڈیا بیباگ کے عدیق چکے کے مصرہ کہتے ہیں کہ کاررابائی تو بی جے پی کو اپنے بدائے ناراند ترپاٹی پر کر کے دکھانے چاہیے جہاں تک ہیرہ علاوہ کا سوال ہے تو کمالنات جی کہہ چکے ہیں کہ کانگریس اور جیاس کو تو کمالنات جی کہہ چکے ہیں کہ کانگریس اور جیاس کا ڈی این ایک ہے بند میں بدان سبا کی سیٹیں تیس ہیں ماتر چھے کانگریس کے بدائے بند چھترے سے ایک کے ہیں سات جلو میں بدان سبا کی تیس سیٹیں آتی ہیں دو ہجار اٹھارہ کی بدان سبا چناؤں میں کانگریس کو مات سات سیٹیں مل پائیں تھی لیکن بعد میں انوپور کے کانگریس بدائے بساہو لالسہ ہیں بی جے پی میں سامن ہو گئے ادھر ستنا کے ریگاؤں سے بھاجہ پا بدائے کے ندن کے بعد ہوئے چناؤں میں اس سیٹ پر کانگریس کی کلپنا برما بدائے بن گئی تھی برطمان میں بند کی تیس سیٹوں میں صرف چھے کانگریس کی بدائے ہیں لیکن یہ سیاست ہے اور سیاست میں سب کو جائج ہے پائٹیاں کی کھلاپتیں بھی خوب ہو رہی ہیں کارنبائی ہو نہیں رہی ہے اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ اس بار کے بھارتی جنت پائٹی کے چناؤں کے سمی کرن جرور بگڑ جائیں گے اور کانگریس کے بھی سمی کرنوں پر آنچ آ سکتی ہے ایم آئی موبائل اسٹور ایبام ریدھیما موبائل لے کر آیا ہے سیمسنگ ایبام بجاج فائننس سوویدہ ہر کمپنی کا موبائل آسان کسطوں پر گھل لے جائیں ساتھی دیبالی کے موقع پر بسیش آفار اپ لپد ہے ہمارا پتا ہے ایم آئی موبائل اسٹور سیامہ پرساد مخرجی کمپلیکس دکان نمبر سولہ رہلی مد بردیس ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں بیبیگ گوپتا تیرانبے انتیس اکھتر